دنیا کا سب سے امیر دیش قطر جہاں فلک بوس اور آسمان چھوٹی امارتیں ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے جس کے شہری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار مانے جاتے ہیں جس کی خارجہ پولیسی کے سامنے امریکہ فرانس برطانیہ اور روس جیسے ممالک کو بھی جھکنا پڑتا ہے جس کے پاس پرتیش جزیرے شاندار ہوتل اور بے مثال اسٹیڈیم ہے جس ملک کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ اگر کوئی بائیکارٹ اور ناکابندی کرے تب بھی کچھ اثر نہیں پڑتا ہے جو ملک اسلامی اقدار اور دیش کے قانون سے کبھی کسی کے لئے بھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے اسلام پسندو اور دین کی دعوت دینے والوں کو اپنے یہاں پناہ دیتا ہے اسلام کا فروغ اور اس کی دعوت دینا اپنا فرض منصب ہی سمجھتا ہے اس ملک قطر کی تاریخ کیا ہے کیسے یتنا مالدار اور طاقتور بن گیا آپ یہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں قطر کی پوری تاریخ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک اور فولو کریں پلے شٹور پر جا کر ہمارے موبائل ایپ کو بھی ضرور ڈاؤنلوڈ کریں قطر مغربی ایشیا کے میڈل ایشٹ یعنی مشرق وستام میں ایک چھوٹا سا دیش ہے جو خلیج عرب میں واقع ہے اس کا کل رقبہ گیارہ ہزار پانس سو اکاون کلومیٹر ہے اسی فیصد سرحدیں سعود عرب سے ملتی ہے بقیہ حصہ خلیج فارس سے گھیرا ہوا ہے دوہزار اکیس کے آداد و شمار کے مطابق قطر کی کل آبادی انتیس لاکھ سنتانوے ہزار ہے جس میں ساڑھے تین لاکھ اوریجنل قطری اور عربی ہیں بقیہ نوے فیصد آبادی بیرون ملکی ہے یعنی ہندوستان پاکستان مصر بنگلہ دیش فلسطین اور دوسرے ممالک کے لوگ آ کر یہاں آباد ہیں دنیا کا یہ چھوٹا سا طاقتور اور مالدار ملک سو سال پہلے عرب کا ایک غیر آباد علاقہ تھا ٹینٹ اور خیمہ لگا کر چند ہزار لوگ یہاں رہتے تھے مچھلی مار کر زندگی بسر کرتے تھے کچھ پیسہ وہ سمندر میں موتیوں کو تلاش کر کے حاصل کرتے تھے اور ان کے پاس یہی واحد بزنس تھی اس کے علاوہ معیشت کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اور نہ ہی دنیا میں ان کی کوئی شناخت اور پہچان تھی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ آج کا قطر ایک صدی قبل ماہ گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نمہ عرب کے وسیع سہراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی موتی ان کی معیشت کا واحد ذریعہ تھا لیکن انیس سو تیس اور انیس سو چالیس کی دہائیوں میں جاپانیوں نے بھی موتی کی فارمنگ ایجاد کر کے ان کی اس معیشت کو بھی برباد کر دیا اور قطر کے باشندوں کو بہت زیادہ دقتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا معاشی بہران اور مشکل سے دوچار اس زمانے میں قطر نے اپنے تیس فیصد باشندوں کو بھی کھو دیا جو بیرون ملک معاشی مواقع تلاش کرنے اور روزگار کے لیے چلے گئے تھے دوبارہ واپس نہیں آسکے دس سال بعد انیس سو پچاس میں اقوام متحدہ کے مطابق یہاں چوبیس ہزار سے بھی کم باشندے رہ گئے تھے لیکن اسی کے بعد قطر کی معیشت نے انگرائی لی ایک نیا موڑ آیا اس کو ایک موجزہ بھی کہہ سکتے ہیں افر قدرت کا نظام اور غیبی مدد کہ جس قطر کے پاس معیشت اور بزنس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا وہاں سونا اگلنا شروع ہو گیا اس سونے کا رنگ سنہرا نہیں تھا جیسا عام طور پر نظر آتا ہے بلکہ اس سونا کا رنگ کالا اور سیاہ تھا جس کو بلے گولڈ کہا جاتا ہے مطلب قطر میں پٹرول کی دریافت ہو گئی اور یہی سے قطر کی تقدیر بدل گئی انیس سو پچاس کے بعد سے قطری خزانہ تیزی سے مالہ مال ہونا شروع ہوا اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہریوں میں شامل ہونے کا نقطہ آغاز بھی ثابت ہوا بیسویں صدی کے شروع تک قطر عرب کے دوسرے ممالک کے طرح خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا انیس سو سولہ میں برطانیہ نے دیگر عرب ممالک کے ساتھ یہاں بھی اپنا قبضہ جمع لیا اور یہ برطانوی استعمار کا حصہ بن گیا اس وقت قطر کی شناخت قوم اور ملک کے طور پر نہیں تھی لیکن وہاں کے باشندوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں تیل کے زخیرے موجود ہیں کئی سالوں کی تلاش کے بعد انیس سو انتالیس میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوہا سے تقریباً اسے کلومیٹر دور دخان میں پہلے زخیر کی دریافت ہوئی اور چند سالوں بعد انیس سو انچاس سے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا گیا تیل کی پیداوار نے قطر میں بہت سے معاشی اور اقتصادی مواقع کھول دیئے جس کی وجہ سے یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا تیل کی بڑھتی ہوئی سنت کی کشش نے تاریکین وطن سرمایہ کاروں اور مہاجرین کو قطر کے طرف متوجہ کیا اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ بھی ہونے لگا سال انیس سو پچاس میں یہاں پچیس ہزار سے بھی کم باشندے تھے لیکن انیس سو ستر تک کی آبادی بڑھ کر ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی ایک سال بعد انیس سو اکھتر میں برطانوی راج کا خاتمہ ہو گیا اور قطر ایک آزاد دیش بن گیا انگریزوں اور برطانوی استعمار سے آزادی ملنے کے ایک سال بعد ایک اور بہت بڑی دریافت اور کھوج ہوئی یہاں جس نے قطر کو دنیا میں سب سے امیر دیش بنا دیا یہ دریافت تھی قدرتی گیس کی سال انیس سو اکھتر میں ایک سپلولر انجنئر نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نورت فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع زخائر کو دریافت کیا یہ سمجھنے میں چودہ سال اور درجانوں مشقہ لگی کہ نورت فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نون اسوسییٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا جس میں دنیا کے معلوم گیس زخائر کا تقریباً دس فیصد حصہ موجود ہے روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا زخیرہ ہے اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت زیادہ بڑے ہیں نورت فیلڈ جہاں گیس کا زخیرہ ہے تقریباً چھ ہزار کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے جو پورے قطر کے پچاس فیصد رقبہ کے برابر ہے قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرتی ہے اسی سنت کی ترقی کو قطری اقتصادی ترقی میں ایک اہم انصر بھی سمجھا جاتا ہے تاہم تیل کی طرح گیس کی برامدات سے ہونے والا منافع آنے میں بھی وقت لگ گیا اسی کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا جب انفراشٹیکچر کئی مراحل میں بننا شروع ہوا اسے ملک کے اندر تقسیم کیا گیا اور نوے کی دہائی میں اسے برامد کرنے اور معیشت کا عظیم انجن بنانے کے لیے تیار کیا گیا قطر کے پاس دولت کا امبار تھا بلے گل کا خزانہ موجود تھا لیکن وہاں کے سربراہ خلیفہ السانی سست روی کا شکار تھے کسی بڑے وزن کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے مستقبل کے تئی حکمت عملی بنانے میں ناکام نظر آنے لگے ملک کے لیے ان کا کوئی خاص وزن نہیں دکھا چنانچہ ان کے بیٹے حمد السانی نے بغاوت کر دی انیس سو پنچانمے میں ان کے والد خلیفہ السانی جیسے ہی ملک سے باہر سوئیزرلینڈ کے دورہ پر گئے انہوں نے اپنے والد کی معذولی کا اعلان کر کے خود تخت پر قابض ہو گئے اور امیر قطر بن گئے اس کے بعد انہوں نے ناویزن دوراندیشی اور حکمت عملی کے ساتھ قطر کا نظام سنبھالنا شروع کر دیا اپنے ملک کو صرف گیس اور تیل پر منحصر نہیں رکھا بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا ایک ریپورٹ کے مطابق قطر کی پوری شان و شوقت بلند ترین امارتیں اور تعمیر و ترقی کا پورا کریڈٹ اسی حمد بن خلیفہ کو جاتا ہے انہوں نے تیل سے آنے والی آمدنی کو ایاشی کا ذریعہ بنانے کے بجائے دنیا بھر میں سرمایہ کاری اور انویسٹ کرنا شروع کیا برطانیہ امریکہ کناڈا اور سنگپور جیسے امیر ترین ممالک میں انویسٹ کیا اور اس طرح قطر کی آمدنی دو گنی تین گونی چار گونی پانچ گونی ہوتی چلی گئی آج بھی قطر دنیا کے چند بڑے انویسٹروں اور سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ کسویں صدی کے آمد کے ساتھ ہی قطر کی اقتصادی اور معاشی ترقی میں زبردست تیزی دیکھنے کو ملی ہے صرف دوہزار تین اور سال دوہزار چار کے درمیان جی ڈی پی تین پوائنٹ سات فیصد کی شرعہ سے بڑھ کر انیس پوائنٹ تو فیصد پر چلا گیا دو سال بعد سال دوہزار چھے میں معیشت میں چھبیس فیصد کا اضافہ ہو گیا جی ڈی پی کی یہ شرعہ قطر کی مضبوطی کی سب سے بڑی علامت دنیا بھر میں تسلیم کی گئی اور اس کی وجہ صرف تیل اور گیس نہیں بلکہ دنیا بھر میں سرمایہ کاری اور انویشمنٹ بھی تھی سال انیس سو چھانوے میں قدرتی گیس سے بھرا ایک کارگو جاپان کے لیے روانہ ہوا یہ قطری گیس کی پہلی بڑی برامد اور اربو ڈالر کی سنت کا آغاز تھا جس نے قطریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا تھا سال دوہزار اکیس میں قطر میں فیقس جی ڈی پی ایک سٹھ ہزار دو سو چھتر ڈالر تھی اگر ہم قوت خرید کو بھی مدد نظر رکھیں تو عالمی بینک کے مطابق یہ ترانوے ہزار پانس سو اکیس امریکی ڈالر تک پہنچ جاتی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے امیر قطر حمد اسانی نئے وزن اور دوراندیشی کے ساتھ کام کر رہے تھے چنانچہ اسی وقت انہوں نے میڈیا کی اہمیت اور ضرورت کا بھی اندازہ لگا لیا میڈیا کے کئی اہم اداروں کی بنیاد رکھی الگ الگ ایجنڈا تیہ کیا عالمی خبروں کے لیے سال انیس سو چھانوے میں ہی الجزیرہ نیوز نیٹورک قائم کیا جو اس وقت دنیا کے چند بڑے عالمی میڈیا ہاؤسز میں سے ایک ہے قطر نے معیشت کی بہتری اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست میں بھی اپنا لوہا منوانا شروع کیا ازاد خارجہ پولیسی کی بنیاد رکھی سعودی عرب کی خارجہ پولیسی سے قطع نظر خود اپنا ایک وجود بنایا مغربی اور یورپین ممالک کی دوہری پولیسی اور مسلم دشمنی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا سفارتی سطح پر اسلام اور مسلمان مخالف ممالک کو جواب دینا شروع کر دیا کئی ملکوں کے درمیان تنازو بھی حل کر آیا افغانستان میں امریکہ کی زلط والی شکست اور طالبان کی اقتدار میں واپسی قطر کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی سال دوہزار تیرہ میں قطر نے طالبان کو اپنے یہاں دفتر قائم کرنے کی اجازت دی اس طرح امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کی سالسی میں گفتگو کا آغاز ہوا اور آخر کار امریکہ کو زلط کے ساتھ افغانستان سے جانا پڑا افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سب سے پہلے قطر نے ہی ہر طرح کا سپورٹ اور تعاون کیا جو ابھی تک جاری ہے سال دوہزار تیرہ میں جب مصر میں محمد مرسی کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا اور اخوان المسلمین کے خلاف کریکڈاؤن کیا گیا تو اس وقت سب سے پہلے قطر نے ہی سامنے آ کر اخوان المسلمین کی حمایت کی عبد الفتہ السیسی کی مخالفت کی اور ان تمام لوگوں کو پناہ دیا جنہیں مصر سے جلاوطن کیا گیا تھا ایسے مہاجرین کی فہرست میں ایک نمائی شخص علامہ یوسف القرزاوی کا بھی نام شامل ہے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے وہ مبارک حسنی کے دور میں بھی جلاوطنی کی وجہ سے قطر میں مقیم رہے تھے فلسطین کو اول دن سے قطر کی حمایت حاصل رہی ہے فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑنے والی تنظیم حماس کی متعدد ذمہ داروں کی رہائش بھی قطر میں ہے جن میں شیخ اسمائل حانیہ خالد مشل سمیت کئی بڑے رہنماس سر فہرست ہیں قطر نے آج تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے اسرائیل کے راجدانی تلویب سے دوہہ کے لیے کوئی ایرلائنز کے سرویس بھی نہیں ہے سال دوہزار بارہ میں دو فلسطینی مضاہمتی گروپ حماس اور حرکت التحریر کے درمیان سالس بن کر صلح سمجھوتا کرانے کا فریضہ بھی قطر نے ہی انجام دیا تھا سال دوہزار یارہ میں سوڈان حکومت اور باغی گروپوں کے درمیان بھی سالسی کا فریضہ انجام دیا تھا اسی سال لبنان کے جنگ جو گروپ کے درمیان اپنی سالسی میں مسالحت کرائی جس کے بعد لبنان میں قطر کی وجہ سے متحدہ حکومت قائم ہوئی قطر میں ایک امریکی ایر بیس ہونے کے ساتھ ساتھ ترکی کا بھی فوجی اڈا موجود ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منصوب ہے سال دوہزار سترہ میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات بہرین کوئیت اور امان نے مل کر قطر کی ناکہ بندی کر دیا تھا قطر کی زیادہ تر سرحدیں سعودی عرب سے ملتی ہے اور وہیں سے سارے سامان آتے تھے لیکن اس ناکہ بندی کی وجہ سے قطر کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن قطر نے پوری حمت کے ساتھ سامنا کیا سمجھوتا نہیں کیا ترکی اور ایران نے اس بہران کے وقت میں قطر کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا اسی سال یعنی دوہزار بائیس کی بات ہے کہ بھارت میں ایک معروف نیوز چینل پر جب بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخے کی تو عالم عرب میں قطر نے سب سے پہلے نوٹس لیا قطر میں موجود بھارت کے سفیر کو وزارت خارجہ کے دفتر میں طلب کر کے اعتراض جتائے گیا اس وقت بھارت کے نائب صدر جمہوریہ ایم ونکا یا نائیڈو بھی قطر کے دورے پر تھے اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آسانی کے ساتھ ڈنر کا پرورام تھا جس کو قطر نے منسوخ کر دیا سال دوہزار دس میں فیفا کونسل میں ووٹنگ ہوئی کہ سال دوہزار بائیس کے فیفا ولڈ کا میزبان کون دیش ہوگا میزبانی کے لیے چار پانچ ممالک نے دعویداری پیش کر رکھی تھی جس میں امریکہ آسٹریلیا کناڈا جیسے بڑے ممالک شامل ہیں قطر نے بھی میزبانی کی دعویداری پیش کی فیفا کے بائیس میں سے چودہ راکین نے قطر کی حمایت میں ووٹ کیا اور اس طرح قطر نے فیفا کی میزبانی کا مقابلہ جیت لیا اس کے بعد قطر نے تیاری شروع کر دی دو سو بیس بیلین ڈالر کا بجٹ اس کے لیے قطر نے خاص کیا اور انفراشٹیکچر بنانا شروع کر دیا قطر کے پاس پہلے سے صرف ایک اسٹیڈیم تھا اس لیے قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے سات عالمی میار یعنی ورلڈ اسٹینڈر کا اسٹیڈیم تیار کر لیا پہلے والے اسٹیڈیم کی بھی مرمت کی گئی قطر نے ایک نیا ائرپورٹ بنایا نئی میٹرو لائن بنائی ایک سو شاندار رہائشی لگزری ہوتل بنائے گئے دوسرے انفراشٹیکچر کی تعمیر ہوئی جس پر تقریباً دو سو بیس بلین ڈالر کا خرچ ہو گیا یہ اتنی بڑی رقم ہے جس سے پہلے سب ہی ورلڈ کپ پر ہوئے خرچ سے بھی زیادہ ہے انیس سو تیس میں فیفا کا پہلا ورلڈ کپ ہوا تھا قطر میں ہونے والا یہ بائیس ورلڈ کپ ہے اکیس ورلڈ کپ میں جتنا خرچ ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تنہا اس بائیس ورلڈ کپ میں ایک ساتھ خرچ ہو گیا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں روس میں فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا جس کا بجٹ صرف بارہ بلین ڈالر تھا اسی طرح اس سے پہلے سال دوہزار چودہ میں برازیل میں فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا جس کا بجٹ صرف چودہ بلین ڈالر تھا اس سے پہلے کہ ہونے والے سب ہی ورلڈ کپ کا بجٹ دس بلین ڈالر سے نیچے ہی رہا ہے قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے اپنی اصولوں اسلامی اقدار اور ملکی قانون کے ساتھ سمجھو تا کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد یورپین ممالک اور میڈیا نے قطر کی شدید تنقید شروع کر دی حقوق انسانی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا الزام لگایا اور کوشش کی کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ نہ ہو یا پھر قطر دباؤ میں آ جائے اپنے اصولوں سے سمجھو تا کر لے یورپ اور مغرب کی ہاں میں ہاں ملانے لگے لیکن قطر نے یہاں بھی پوری دنیا کو حیران کر دیا صاف طور پر قطر نے کہا اٹھائیس دنوں کے لیے ہم اپنے کسی بھی اصول اور قانون سے سمجھو تا نہیں کریں گے یہاں سب ہی طرح کے لوگوں کا خیر مقدم ہے جتنے لوگ میچ دیکھنے آئیں گے میچ کھلنے آئیں گے تفسرہ کرنے آئیں گے جنرلیسٹ آئیں گے انہیں سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں لیکن کسی کو بھی قطر کی تہذیب روایت اور قانون کے خلاف کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی چنانچہ قطر نے ہم جنس پرستی پر پابندی کو برقرار رکھا ہے اور شدید اطراز ہونے کے باوجود اس سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے کچھ خلاڑیوں نے الگی بی ٹی کی علامت کے ساتھ قطر میں گھومنے اور رہنے کی کوشش کی لیکن اجازت نہیں دی گئی قطر نے شراب پر بھی پابندی برقرار رکھی ہے مجبوری میں صرف اسٹیڈیم میں شراب کی دکان کھلوائی گئی ہے اور ذابطہ بھی بنا دیا گیا ہے کہ میچ سے تین گھنٹہ پہلے شراب کی دکان بند ہو جائے گی میچ کے ایک گھنٹہ بعد شراب کی دکان کھلے گی اور دکان میں ہی شراب پینی ہوگی جہاں شراب زون بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جگہوں پر یا اسٹیڈیم میں میچ دیکھتے وقت یا کسی اور جگہ پر شراب پینہ بین ہوگا کسی نے ایسا کیا تو اس کو جیل بھیج دیا جائے گا عورتوں کے شارٹ کپرا پہننے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے گھٹنا ڈھپا ہوا ہونا عورتوں کے لیے ضروری ہے مردوں کے لیے بھی شارٹ لباس پہننے پر روک ہے میچ کے دوران ٹی شٹ نکالنے پر بھی بین ہے کروس ڈریسنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے یعنی لڑکے لڑکی کا اور لڑکی لڑکوں کا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا گلے ملنا یا کس کرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں انہیں ہوتل میں اپنی خاتون دوست کے ساتھ یا لیونگ پارٹنر کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی صرف شادی شدہ لوگوں کو ہی ایک ساتھ ہوتل میں جگہ دی جا رہی ہے قطر کے انہیں اصولوں کی وجہ سے حقوق انسانی کی پامالی کا الزام لگا کر ہیومن رائٹس کے وائلیٹ کا الزام لگا کر دباؤ بنانے کی کوشش ہوئی لیکن قطر نے کوئی سمجھا ہوتا نہیں کیا اور ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کو ہی قطر کے سامنے اس کے اصولوں کے سامنے جھک نہ پڑا قطر کے اصولوں کے مطابق فیفا ورلکپ کا آغاز ہوا قطر نے فیفا ورلکپ کا آغاز بھی اسلامی روایت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوہ سے کیا فیفا ورلکپ کا انقاد ہمیشہ جون جولائی کے مہینوں میں ہوتا رہا ہے لیکن ان مہینوں میں قطر کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ شدد ہوتی ہے اور ورلکپ کا ہونا مشکل نہیں تھا یہاں کے موسم کے تبار سے کھیل کا انقاد بہت زیادہ ٹف ہو سکتا تھا چنانچہ یہاں بھی فیفا کونسل نے اپنا قانون تبدیل کیا اور جون جولائی کے بجائے نومبر دسمبر میں فیفا ورلکپ کرانے کا اعلان کیا جس پر عمل ہو رہا ہے قطر اس موقع پر پوری دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو واقف کرا رہا ہے شہرہوں سڑکوں ہوتلوں مولوں اور مختلف جگہوں پر قرآن کریم کی آیت اور احادیث کے ٹکرے ڈسپلے کے گئے ہیں کتاب انگریزی اور مختلف زبانوں میں فریم تقسیم کی جا رہی ہیں مختلف زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اسٹیڈیم کے آس پاس کی مسجدوں کو اسلامی معلومات اور انفومیشن کا سنٹر بنا دیا گیا ہے تقریباً دوہزار کے قریب اسلامی سکولر سرمبلغین وہاں موجود ہیں جو لوگوں سے ملاقات کر کے لیکچر دے کر اسلام کے بارے میں شائقین کو بتانے کا کام کر رہے ہیں میچ دیکھنا ہے شائقین کو قطر کی جانب صحیح تر ڈرائی فروٹس اور دوسرے قیمتی تحفے بھی پیش کیے جا رہے ہیں قطر میں فیفا والکپ کے درمیان یورپین اور بھارتی میڈیا میں یہ لگتار بتایا جا رہا ہے کہ قطر میں ہونے والا یہ والکپ تنازو کا شکار ہے لیکن قطر میں موجود ہزاروں صحفی اور تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے شائقین کی تعداد رزانہ بڑھتی جا رہی ہے لوگ خوش ہیں اور قطر پر اس طرح کی خبروں کا کوئی اثر نہیں پڑھ رہا ہے قطر کی بڑھتی ترقی اور دنیا بھڑ میں مل رہی مقبولیت کے لیے موجود امیر شیخ تمیم بن حمد السانی مبارک بات کے حق دار ہیں بیورو رپورٹ ملہ ٹائمز